عالمین وصل اللہ علیہ محمد وآلہ التاہرین و لعنت اللہ علیہ مجمعین إلى قیام یوم الدین نہایت افسوس کے ساتھ اس موضوع کو ڈسکس کر رہا ہوں کہ پاکستان میں اسلام کے نام پر مذہب کے نام پر توہین مذہب کے نام پر یا توہین رسالت کے نام پر جو قتل عام کا سلسلہ چل رہا ہے اس میں پھر ایک بے قصور مسلمان اس عنوان سے قتل کیا گیا کہ اس نے دین کی اور مذہب کی توہین کی ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے یہ اشارہ ہے محمد عمران حنیف آوان صاحب کی جانب کہ خداون تبارک وطالعہ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور کچھ ہی دیر پہلے ان کی فیس بک کو جتنا میں دیکھ سکا دیکھا تو اس میں اکثر جو پوسٹ تھی وہ اصلاحی تھی تاریخ جمیل صاحب کی تھی اسی طرح سے اور جتنی بھی چیزیں تھی وہ انسانیت کی جانب دعوت دینے والی اور خصوصا محمد وآل محمد علیہم السلام کے فضائل اور ان کی جانب دعوت دینے والی لہٰذا انہیں جو قتل کرنے والا شخص ہے جہاں یہ احتمال دیا جا سکتا ہے کہ وہ کوئی ذاتی اناد رکھتا تھا تو وہاں ان کی فیس بک کو دیکھ کر یہ احتمال بھی دیا جا سکتا ہے کہ شاید وہ ایک دشمن شخص تھا لیکن اس اعدوار سے کہ وہ اہل بیت علیہم السلام سے منصوب جو ان کی پوسٹ عام طور پر وہ کرتے تھے یا تو انہیں پسند نہیں کرتا تھا اسی طرح سے وہ شیعہ سنی اتحاد کے بھی قائل تھے اور جیسا کہ ہم نے توجہ دلائی اہل بیت علیہم السلام کے فضائل انہوں نے کافی تعداد میں شیئر کیے تھے اور خصوصا امام حسین علیہ السلام سے منصوب چیزوں کو بھی انہوں نے شیئر کیا تھا لیکن جو اصل موضوع ہے وہ یہ کہ پاکستان میں جو توہین رسالت والا موضوع ہے تو اس اعدوار سے تو وہ صحیح ہے کہ کسی کو بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے لیکن جو پرابلم ہے اس میں وہ یہ کہ اس قانون کو مسیوس کیا جاتا ہے کبھی مسیوس کیا گیا سلمان تاثیر صاحب کے مقابلے میں اور کبھی ایک نوجوان بچے کو مشعال خان کو نشانہ بنایا گیا تو اسی قانون کا سہرہ لیا گیا اور اب پھر یہی کام کیا گیا اور یہ بات واضح ہے کہ بہت سارے لوگوں نے اس قاتل کو سپورٹ بھی کیا یعنی اگر اس معاشرے میں کہ جو اسلام کے نام پر پاکستان میں بنایا جا رہا ہے کہ جب چاہے جسے چاہے قتل کر دو اور یہ نعرہ لگا دو کہ اس نے دین کی توہین کی یا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی اب اس میں جو ہے مختلف چیزوں کو ایٹ کر دیا جائے گا قرآن کی توہین کی اصحاب کی توہین کی اہل بیعت کی توہین کی امہات المومنین کی توہین کی اور اس کے بعد اپنے جرم کو انسان چھپا لے گا تو یہ جو قانون ہے بلا شک توہین رسالت والا قانون صحیح ہے لیکن دیکھنا یہ چاہیے کہ اس کو مسیوس ہونے سے اس کو روکا جائے لہٰذا یہ ذمہ داری ہے دیندار لوگوں کی کہ وہ اس بات کو بھی کلیر کریں کہ چاہے کوئی گناہ ہو جسمانی عدبار سے جنسی عدبار سے اور چاہے کوئی جرم ہو اور چاہے توہین دین یا مذہب ہو اس میں تشخیص کا معاملہ جو ہے وہ کوٹ کا ہونا چاہیے اور ساتھ ہی سزا کا جو کام ہے وہ بھی کوٹ کا ہونا چاہیے لیکن یہ بھی کافی نہیں ہے کیونکہ کوٹ بھی بلاخر ایسے بہت سارے لوگوں سے بھرا ہوا ہے جو صحیح فیصلے نہیں کر پاتے لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اگر اسی پاکستان میں کسی اور دین کے بزرگ کی توہین ہو تو کیا اس کو انصاف ملے گا کیونکہ وہ بھی پاکستانی ہیں یہ خود ایک سوال ہو سکتا ہے کہ جب ایک ملک میں آبادی رہتی ہے مختلف ادیان اور مذہب کی ماننے والی تو کیا اگر اس پاکستانی کے دین کی توہین ہو تو کیا اس کو بھی سپورٹ ملے گی یا نہیں ملے گی تو پھر میں عرض کروں کہ یہ جو قانون ہے یہ ایک الگ موضوع ہے لیکن جو اس کو مسیوس کیا جا رہا ہے یہ بالکل ایک الگ موضوع ہے ہمارے ہاں عام طور پر اور نہ فقط ہمارے ہاں تمام جگہ پر جہاں پر بھی لوگ مذہبی یا یہ کے دیندار مانے جاتے ہیں تو وہ دین کے معاملے میں انتہائی جذباتی ہو جاتے ہیں اور اسی وجہ سے اسی جذباتیت کی وجہ سے کہ جب وہ سوچنے اور سمجھنے سے آری ہو جائیں تو ایتھیسٹ کو یا سوشلسٹ کو یہ کہنے کا موقع ملا اور حقیقت یہ ہے کہ دیندار ہونے کے بعد جذباتیت میں کمی آنی چاہیے نہ یہ کہ جذباتیت میں اضافہ ہو دیندار ہونے کے بعد حلم میں اضافہ ہونا چاہیے نہ یہ کہ کمی ہو جائے دیندار ہونے کے بعد انسان جو بھی فیصلہ کرے سوچ کر سمجھ کر اقل و شعور کے بعد فیصلہ کرے تدبر کے بعد فیصلہ کرے نہ یہ کہ بلکل جذباتی ہو جائے اور اسے مارا جائے اور ہمیشہ یہ موضوع ڈسکس میں کرتا ہوں کہ یاد رکھیں دین کے نام پر دہشتگردی اور قتل عام یہ تمام ادیان کے لئے خطرناک ہے چاہے دین کے نام پر مسلمان کسی کو قتل کریں یا ہندو قتل کریں یا عیسائی یا یہودی قتل کریں یا بدس قتل کریں اگلے مرحلے میں یاد رکھیں کہ ہم سب کی نسلیں یہ کہیں گی کہ religion is the afume for the people mind یہ لوگ کہتے تھے اور غلط کہتے تھے حقیقت یہ ہے religion is the poison for the people life یہ ہماری نسلیں کہیں گی لہٰذا دین کو مسیوز نہ کیا جائے دین کو اس عنوان سے بتایا جائے کہ ہمارے نزدیک اس کائنات کے خالق نے جو قانون دیا ہے انسانوں کی زندگی گزارنے کے لیے انسانی معاشرے کی فلاح و بہبوت کے لیے وہ یہ ہے لہذا سب سے جو اہم کام ہے وہ یہ دیکھا جائے کہ تمام ادیان کے ماننے والے اس دنیا میں عدل اور انصاف کے لیے کیا کر سکتے ہیں اس میں سادھ بیٹھیں اور پھر جو عبادت کے طریقے ہیں بے شک وہ الگ الگ ہوں لیکن انسانیت کے لیے تو خدمت کریں پہلے اب یہ بتاتا چلوں کہ تمام ادیان میں شدت ہے اس شدت کو کنٹرول کرنا ہوگا اسلام میں جو شدت ہے وہ شدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسلام کی نہیں ہے اسلام میں جو اس وقت بظاہر شدت نظر آتی ہے وہ شدت نظر آتی ہے اہل بیت سے دوری کی وجہ سے خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوری کی وجہ سے اسلام میں یہ جو قتل عام کا سلسلہ ہے یہ کوئی نیا نہیں ہے اسلام سے مراد نہ اسلام باقی محمدی بلکہ وہ اسلام کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو طاقت اور قدرت کے لیے اور حکومت کے لیے مسیوس کرنے کے لیے پبلک میں رائچ کیا گیا لہذا ہم تاریخ اسلام میں اگر دیکھیں تو ایک جلیل القدر صحابی جناب حضرت مالک ابن نویرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کر کیا جاتا ہے صرف اس وجہ سے کہ وہ یہ سوال کرتے ہیں کیونکہ وہ جانتے تھے کہ غدیر میں مولا امیر المؤمنین کا اعلان ہوا تھا لہذا انہوں نے زکاة کا انکار نہیں کیا اور نہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا لیکن ان کو قتل کیا گیا ان کی بیوی کی حرمت کو اسی رات پامال کیا گیا ان کے اور ان کے ساتھیوں کے سروں کو کاٹ کر اور خصوصاً ان کے سر کو کاٹ کر دو ایٹوں کے ساتھ تیسری ایٹ کے طور پر رکھ کر اس پہ کھانا پکایا گیا اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ جب تک ہم جناب حضرت مالک ابن نویرہ رضی اللہ تعالی عنہوں کے قتل کو اور مظلومانہ قتل کو اور ان کی بیوی کی آبرو ریزی کو جسٹفائے کرتے رہیں گے پاورفل لوگوں کے لیے تو اس کے معنی یہ ہے کہ اسلام میں ہمیشہ یہ قتل عام کا سلسلہ دین کے نام پہ رہے گا لہٰذا جناب حضرت مالک ابن نویرہ رضی اللہ تعالی عنہوں کو کافر بنا دیا گیا خالد ابن ولید کو حق پر ثابت کرنے کے لیے تو یہاں سے بدا چلا کہ اپنے قتل کو جسٹفائے کرنے کے لیے کسی کو کافر قرار دے دینا یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے اور ہمیں آج بھی اس قسم کے قتل کی مخالفت کرنی چاہیے اور جو ماضی میں یہ قتل عام کا سلسلہ ہوا ان کی بھی مخالفت کرنی چاہیے اور اسی طرح سے پاکستان میں چاہے ہندووں کے ساتھ ظلم کا سلسلہ ہو چاہے عیسائیوں کے ساتھ ہو خصوصاً جیسے کہ آسیہ بی بی کے ساتھ ہوا اسی طرح سے ایک میاں بی بی کو بھٹے میں ڈال دیا گیا ایک بچی کو قرآن کی توہین کے نام پر سزا دینے کا سلسلہ چل رہا تھا یہ ساری چیزیں بھی وہ ہیں جس سے ہم تمام مسلمانوں کو اٹھنا چاہیے اور تمام دیگر اقلیتی برادریوں کا ساتھ دینا چاہیے کیونکہ اگر ان پر ظلم کی عادت ہو گئی تو یہی ظلم بڑھتا چلا جاتا ہے اور آج آپ دیکھیں کہ ایک عاشق رسول کو توہین مذہب کے نام پر قتل کر دیا گیا اگلہ مرحلہ یہ مولوی ملہ نہیں سمجھ رہے ہیں ان کو بھی قتل کیا جائے گا اسی نام سے کہ کبھی کوئی اٹھے گا اور کہے گا کہ تم نے توہین رسالت کی اور کبھی کوئی اٹھے گا اور کہے گا کہ تم نے توہین رسالت کی تو شاید اس وقت یہ مجبور ہو جائیں گے یہ کہنے کے لیے کہ یہ قانون مسیوز ہو رہا ہے خدا ون تبارک وطالعہ سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو اور اگلے مرحلے میں تمام ادیان کے پیروکاروں کو عدل اور انصاف کے لیے انسانیت کے لیے اس دنیا میں امن و آمان کے لیے مل کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے خصوصاً تمام مسلمانوں کو اتحاد اور محبت کے ساتھ رہ کر انسانیت کی خدمت کی اور پاکستان کے دفاع کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے وصل اللہ علیہ محمد